انتخاب کی تاریخ کون دے سکتا ہے؟ اس پر کل تک فیصلہ ہو جائے گا صبحی الیکشن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا شیڈیول ملتوی کر دیں پورے ملک میں کرکٹ ہو سکتی ہے لیکن انتخاب نہیں ہو رہا پارلیمان نے الیکشن نیکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے جہاں گورنر ناکام ہو جائے وہاں صدر کا اختیار آئے گا کیس کی سماد کل صبح ساڑھے نو بجے تک ملتوی چار ججز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا جسٹس اجازال احسن، جسٹس اتر من اللہ، جسٹس یاہیہ آفریدی اور جسٹس مظاہر نقوی بینچ سے الگ ہو گئے جسٹس جمال مندخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مزر شامل چیف جسٹس عمر عطا بندیال بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں صدر مملکت عارف علوی نے ایٹرنی جنرل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا صدر مملکت کے مطابق، سیکٹری صدر مملکت کے مطابق صدر نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا اوکیل مقرر کر دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سلمان اکرم راجہ کو پیش ہونے کی اجازت دے دی ایلیکشن میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی گفتگو کہا آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل کے بعد نوے دن میں انتخابات لازمی ہیں کوئی آئینی احتدار بھی انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا آج کی سماعت میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ایلیکشن نوے دن کے اندر ہوں گے پواد چودری کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو نگرا حکومت کا کام صرف ایلیکشن کروانا ہے آئین کے مطابق نوے دن کے بعد اسمبلیہ نہیں چل سکتی ایلیکشن نوے دن کے اندر ہی کرانا ہوں گے بینچ اور بار میں اتفاق سپریم کورٹ بار اور لاہور بار اسوسییشن عدلیہ کے شانہ بچانا کہا ہر صورت عدلیہ کا تحفظ کریں گے تحریک چلانی پڑی تو چلائیں گے مریم نواز نے ایلیکشن کے لیے انوکھی شرط رکھ دی کہتی ہیں پہلے میرے والد کو بری کریں پھر ایلیکشن ہوں گے ساہی وال میں کنونچن سے خطاب کے دوران بولیں یہ ایلیکشن کا سال ہے انتخاب ہوگا اور ضرور ہوگا پاکستان بنانا ریپبلک یا مریم کے باپ کی جاگیر نہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے ایلیکشن مریم کی مرضی سے نہیں آئین کے مطابق ہوں گے فاروق حبیب کا مریم نواز کو قرارہ جواب کہا نواز شریف کی کرپشن کے باعث نہ اہل ہوئے انہیں صفائی کے لیے کئی مواقع ملے مگر قطری خط کے علاوہ کچھ سامنے نہ آیا امران خان کل اسلام آباد جائیں گے خافلے کی صورت میں زمان پاک سے ائرپورٹ روانہ ہوں گے بابا راوان کہتے ہیں جیمن پی ٹی آئی کل جیڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں پیش ہوں گے امران خان نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے جیل بھرو تحریک سرگودہ میں تیس کھلاڑیوں نے گرفتاری دے دی زلعی راہنما ملک شعیب اور سحیل گجر نے گرفتاری دے دی پی ٹی آئی کارکن قیدی وین پر چڑھ گئے تھانہ سیٹیلائٹ ٹاؤن منتقل کل مختلف جیلوں میں منتقل کیا جائے گا آزم زواتی اور محمد مدنی کی سماک کے لیے ڈیویزن بینچ تشکیل ہائی کارٹ باہاولپور بینچ سیاسی راہنماوں کو ڈیت سیل میں رکھنے پر برہم کہا ڈیت سیل سے نکالیں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے راہنماوں کو کلاس کے مطابق جگہ دے کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جیل بھرو تحریک کے لیے گرفتاری دینے والے نام لکھوائیں ٹرانسپورٹ ہم دیں گے وزیر اطلاع شرجیر انام میمن کی پیشکرش کہا گرفتاریاں دینے کے لیے جہاں سے کہیں گے ہم ٹرانسپورٹ بھیج کر پک کرا لیں گے لیفٹنین جرنل اٹائیڈ امجر شعیب کا تین روزہ جسمانی ریمانٹ پولیس کے حوالے دو مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جسمانی ریمانٹ سے پہلے اور بعد میں طبی معاینہ کروانے کا حکم عمران خان کی گرفتاری کی مضمت کہا ملک میں جمہوریت اور آزادی کو مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے پاک افواج نے بھارت کو سرپرائز دیا تھا شاہینوں نے دو تیارے مار گرائے تھے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا تھا بھارتی پائلٹ عمر بھر چائے کا ذائقہ بھولے گا نہ ہی اپنی درگت آلہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا بھارت نے پلواما آپریشن کے بعد بزلانہ حملے کی کوشش کی پاکستان نے جرت مندانہ انداز میں بھارتی آزائم ناکام بنا دیئے آپریشن سویف ریٹارٹ کی کامیابی پر اسکری خیادت کا خیراج تحسین آئی ایس بی آر کے مطابق آج کا دن اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان پرم قوم ہے وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں ترکیہ میں زلزلے کے بعد تعمیر نو کا آغاز گھروں کی تعمیر پر پندرہ ارب ڈالرز لاغت آئے گی زلزلے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد امارتیں بری طرح متاثر ہوئیں صدر رجب طیب اردوان کا ایک سال کے اندر گھروں کی تعمیر کا وعدہ ترکیہ میں امباد چوالیس ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئیں شام میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو چودہ ہیں ترکیہ کے شہر استمبول میں فوٹبال میچ کے دوران ٹیڈی بیرز کی بارش زلزلے سے متاثرہ افراد کیلئے شائقین نے بے شمار کھلوں نے اتیا کیے یہ منظر انسانیت کی مثال بن گیا سوپر لیگ ایٹ کا سولوہ مقابلہ لاہور کلندز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے دو سو ایک رنز کا حدف دے دیا عبداللہ شفیق پینتالیس رنز بنا کر نمائے رہے حدف کے تاقب میں شاداب الیون کی بیٹنگ جاری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے